بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں سوئی گیس فیز ٹو کے اندر یہ بحریہ والی سائٹ سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ سامنے بحریہ کا بلوک ہے غزمی ایکسٹینشن تو اس کے ساتھ ہی آگے سوئی گیس فیز ٹو کا لیفٹ سائٹ پہ جی بلوک ہے اور رائٹ سائٹ پہ ایف بلوک ہے تو یہ سوئی گیس فیز ٹو کا مین بولیوارڈ ہے تو آج ہم آپ کو سوئی گیس فیز ٹو کا ویزٹ کروائیں گے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اگر چینل پہ نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکنگ کنٹو بات دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ گھر بیٹھے مکمل انفرمیشن حاصل کر سکیں ٹرافک فلو کافی زیادہ ہے سوئی گیس فیز ٹو کے اندر بھی یہ ایف بلوک ہے یہاں پہ ابھی پوزیشن نہیں ہے ایف بلوک کے اندر یہ جی بلوک ہے جی بلوک کے اندر پوزیشن مجود ہے یہ آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مین کے اوپر ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے فارموس بن رہا ہے یا گھر بن رہا ہے یہ چار کنال کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ایک ادھر مین کی بیک سائیڈ پہ دوک نال کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے گھر بن رہا ہے تو سوئی گیس فیز ٹو کے اندر مکمل سہولتیں مجود ہیں اور جو ایکٹر سیٹی ہے اس کے آرزی کننکشنز ہیں فیلال اور جو اس کا گریڈ سٹیشن ہے وہ لگ رہا ہے سوئی گیس مجود ہے یہاں پہ یہ ہم آگئے پہلے چوک میں یہاں سے جی بلوک اور ایف بلوک ختم ہو جاتا ہے آگے ڈی اور ای بلوک شروع ہو جاتا ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ڈی بلوک آئے گا اور رائٹ سائیڈ پہ ای بلوک آئے گا تو ڈی اور ای بلوک کے اندر بھی پوزیشن مجود ہے سوئی گیس بھی یہاں پہ مجود ہے اور سیوریج کا کام ہے سڑکیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں کارپٹڈ ہیں یہ ڈی بلوک ہے اس سائیڈ پہ ڈی بلوک کے اندر تو کوئی کنسٹرکشن نظر نہیں آ رہی اور ای بلوک کے اندر بھی فیلال کوئی کنسٹرکشن سٹارڈ نہیں ہوئی اے اور بی بلوک میں کافی زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی ہیں اور کافی زیادہ رہائشیں بھی آ چکی ہیں آگے چل کے ہم آپ کو اے اور بی بلوک کا بھی وزٹ کروائیں گے یہ ای بلوک کے اندر ایک چار دواری کی ہوئی ہے کسی نے یہاں سے ڈی بلوک اور ای بلوک ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک روئی نالہ ہے اس کو کروس کرنے کے بعد آگے رائٹ سائٹ پہ اے بلوک ہے لیفٹ سائٹ پہ بی بلوک ہے یہ سوئی گیس کا کوئی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ تو یہ گھر بنے ہوئے ہیں بی بلوک کے اندر اور ایک بلوک کے اندر بھی گھر کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں رہائشیں ہی ہیں اور یہ بھی فارم آس ٹائپ بنا ہوا ہے بی بلوک کے اندر مین پہ دو کنال کا تو مین پہ سارا دو کنال کے پلوٹس ہیں سوئی گیس فیس ٹو کے اندر مین اور مین کی بیک پہ تو باقی جو ایک کنال ہے وہ ساری جو اندر کی روڈز ہیں وہاں پہ ساری ایک کنال ہے دو کنال کے پلوٹس صرف مین اور مین کی بیک پہ ہیں یہ بی بلوک کے اندر گھر بنا ہوا ہے اس کی بیک پہ بھی دو کنال میں گھر بنا ہوا ہے یہ ہائی ایکسٹینشن جا رہی ہے جو سوئی گیس کے گریڈ اسٹیشن میں جائے گی اور وہاں سے فردر جو ہے وہ سوئی گیس کو الیکٹریسٹی دی جائے گی گریڈ اسٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے انقریب مکمل ہو جائے گا یہ بھی دو کنال میں گھر بن رہا ہے یہاں پہ اے بلوک کے اندر اے اور بی بلوک کے اندر انہوں نے آرزک نقشن دیئے تھے جس کے وجہ سے یہاں پہ جو گھر کافی زیادہ بن گئے ہیں الیکٹریسٹی ہونے کے باوجود یہاں پہ لوگوں نے زیادہ جو ہے وہ سولر لگایا ہوا ہے کیونکہ سولر کا زیادہ فائدہ ہے یہ بھی گھر ہے یہاں پہ رہائش موجود ہے یہ بھی نیا گھر بن رہا ہے تو اگر آپ سوئی گیس فیز ٹو کے اندر سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کریں یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ سوئی گیس کا گریٹس ٹیشن آگیا جو کہ بی بلوک کے اندر ہے اور اس کا کام کوئی سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ہو چکا ہے تو انقریب ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہم مین گیٹس سے ایگزٹ ہونے لگے ہیں سوئی گیس سے اور یہ آگے جاتی عمرہ روڈ آ جاتا ہے یہ سوئی گیس فیز ٹو کا مین گیٹ ہے جو کہ جاتی عمرہ روڈ پہ ہے اڈا پلوڈ سے جاتی عمرہ کی طرف جائیں تو جاتی عمرہ سے پہلے ہی رائٹ سائیڈ پہ سوئی گیس فیز ٹو کا گیٹ آتا ہے یہ جو ٹریفک آ رہی ہے جاتی عمرہ کی طرف سے آ رہی ہے یہاں پہ آگے بحریہ اورچنڈ کا بھی گیٹ ہے مین اور یہ جاری ہے ٹریفک اڈا پلوڈ کی طرف